کئی وڈے کراندے بندے جہنم دا ایندن بن گئے پھر سمجھو ذرا کئی وڈے کراندے بندے جہنم دا ایندن بن گئے مدینے والے مصطفیٰ دی ذات پاک دے متلک عقیدہ پیڑا رکھن دی وجہ نال نبی دی عزت دی گلے بار بار شرمندہ نہ کرو اچھی آخو درہ سبحان اللہ برطن چوئی کچھ نکلنا ہے جڑا کچھ اندر ہونا ہے جڑی ہیں گلہ میں نوان دی ہیں نسنونی ہیں مہوئی نہیں چاہ سا گئی تھی ٹھیک ہے نہ آئی اگلے سال مولوی بدلالا ماں گے بس انہی گلے کئی وڈے کراندے بندے جہنم دا ایندن بن گئے میرے نبی دے متلک عقیدہ پیڑا رکھن دی بلو وجہ نال ایدی دلیل پیش کرنا اللہ دی اس کائنات ویچ دو کار سب تو وڈے ایک سجدہ اندھا کار ایک قریشی اندھا کار اس تو وڈہ کوئی کارا ہے ابو جہل قریشی یہ مکہ تے مدینے نالوں وڈہ کوئی شہر کوئی نہیں ہے مکہ تے ویچ پیدا ہویا ہے مکہ تے دا بچپن گزری ہے مکہ تے دی جوانی گزری ہے مکہ تے بڈہ ہو گیا ہے مکہ تے بیمار ہویا ہے مکہ تے مر گیا ہے مکہ تے دفن ہویا ہے جتھے ابو جیل دی کبرے اتھے لیٹرین بڑھیں ہوئی ہے کسے سیانے بندے تو کچھ ہو بھی ڈوگر جری گال پڑھ دا ہے انہیں ویچ مینت آیا کہ نہیں تو نہیں بول دا تری اپنی مرضی ہے پھر ایک واری آنا ساری گال پھر سنانا مکہ تو اللہ شہر کوئی نہیں قریشی خاندان تو وڈہ خاندان کوئی نہیں اے قریشی میرے نبید ہے سکا چاچا نہیں دوروں پاروں چاچا بھی ہے رشتے وے چاچا بھی ہے کبیلے وے چاچا بھی ہے پیڑی وے چاچا بھی ہے مکہ جمع ہے مکہ جبچپن گزرے ہے مکہ جوانی گزرے ہے مکہ جبڑا ہو گیا ہے مکہ ج مر گیا ہے مکہ ج دفن ہو گیا ہے میں اپنیاں کھانل بے کے آیاں جتھے ابو جیل دائے کبرے اتھے لیٹرین بن گئی پچھ کسی عالم دین کلوں کے ایڈے وڈے کاردہ بندہ ایڈہ گندہ ہو کے کیوں مریاں ادھائی کوئی جواب ہے کہ زہرہ دے بابید مطلق سبھائی ماندہ کی تاچنگا کوئی نہیں وہ کوئی شمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے ابو لاب شکا چاچا بابی عبد المطلب دا شکا پترے جہنم دا ہندن ہو کے مر گیا پیڑے یقیدہ دی وجہ نال جناب نو علیہ السلام دا پتر جہنمی ہو کے مر گیا مولوی دا پتر نہیں کسی پیر دا پتر نہیں نبی دا پتر ہائے 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 پروں پنچائے تالے منو دس بھی بندے چاہی دن منو دڑے دا مال نہیں چاہی دا یارو بولے ہو بندہ دن میری گال سمجھ رہے ہیں تری سو تیرہ رسول اللہ وچو پینا رسول جناب نو علیہ السلام ساڑے نو سو سال اللہ دے دین دی تبلیگے بیٹا جہنمی ہو کے مر گیا نبی دا بیٹا جہنمی ہو کے مر گیا پیغمبر دا بیٹا جہنمی ہو کے مر گیا اللہ دے رسول دا بیٹا جہنمی ہو کے مر گیا رکھ کسی مولوی دے سیرت قرآن پچھو دے جرم کڑا کیتا ہے جرم صرف ہے وے کہ وہ نبی دا پتر سی مگر اپنے بابے دے متلکو دا کیتا جنگا کوئی نیشہ حضرت نو علیہ السلام دی بی بی جہنم بے جائے گی پہرے یقید دے دی وجہ نال کئی بڑے کرا دے بندے جہنمی ہو کے مر گیا پہرے یقید دا رکھن دی وجہ نال کئی زہری طور چھوٹے کرا دے بندے دنیا تے باعزت ہو گیا کبر ویچ باعزت ہو گیا حشر ویچ باعزت ہو گیا قیامت والے دن باعزت ہو گیا جنگا کید دا رکھن دی وجہ نال بلالِ ابشین نہ سیدے نہ قریشیے نہ مکٹ پیدا ہویا نہ مدینہ پیدا ہویا غلامیں وکدہ وکدہ میرے نبی دے دروازے تی آیا پر کوئی جد جنگا کی داسیوں سے جنے دا میرا نبی آبند ہے میں مرائی دی راتی جدا رب دی جلد ویچ پہنچیا بلال دے پیرا دی جتی دا کھڑکا میں اپنے کنانان رب دی جنت بے سن کے بارا مرائی دا کھڑکا تو یہ آپ فرماؤ یہ جڑا بے سورا نعرہ لگیا ہے اے ٹھیک ہے بلو نعرہ لگاؤ تو سارے ملکیں لگاؤ ماشاءاللہ اچھی وادنال کوئی نعرہ لگا سکتے تو لگاؤ سارے جواب دےو فرماؤ ایک باری سبحان اللہ اے جڑی میں گلکی تھی ہون تک جناب دے سمجھ آگئی بڑے کراندے بندے جہنمی ہو گئے پہلاں کیدہ رکھن دی وجہ نال کئی زہری طور چھوٹے کراندے بندے دنیا وچھوی باعزت ہو گئے قبر وچھوی باعزت ہو گئے حشر وچھوی باعزت ہونگے خسین دے نانے دے متعلق چنگا کیدہ رکھن دی وجہ نال بلالِ ابشی نہ سیدے نہ قریشیے نہ مکیت پیدا ہویا نہ مدینیت پیدا ہویا غلامِ وکدہ وکدہ درِ رسولتی آیا ہے مگر اکیدہ ایڈہ چنگا جنابِ بلال دا میرا نبیان دے میں مرائی دی راتی جدو رب دی جنت ویج پہنچیاں بلال دے پیراں دی جتی دا کھڑکا لہ دی جنت ویج آپ سر کے آیا ہے صحیح کڑ لو تسلی لال میں ٹیم ہونے ہی لینے جنہ میرا ہے ذرا سکون لال تھنڈی تھنڈی گل کرنی ہے پھر میں تو اڈی توجہ چاہنا کیونکہ گل بڑی عظیم کرنی ہے ہو سکت ہے تیرے سینے ساٹھ واج جائے تے تو بول پویں مسلک کل بھی تیرا سچا سی آج بھی تیرا سچا ہے تے کیامت تک تیرا سچا روے گا کل بھی نقصان پہنچے ہے تیرے چوپدی وجہ نال آج بھی نقصان پیا پہنچ دے تیرے چوپدی وجہ نال کل بھی جلہ نقصان پہنچے گا تیرے چوپدی وجہ نال پہنچے گا بندے کتیاں دے دنگل چھ بول پہن دین کبوتران دے کھڑیا چھ بول پہن دین اس زبان نو کھچ کے بندہ کتیاں گے نا سٹے جیڑی پیڑیاں محفلہ میں چھ بول لے تھی اپنے یقین دے دی گھر لتے نا پھئی بول لے ابو جہل جہنم بے جائے گا پیڑے یقین دے دی بجانال اڈا بائیزت مجمع میرے سامنے تشریف فرمایا ہے کوئی جرہ باہ گھڑی کر کے آگے دھوگرا غلط پہ پڑنا جنت میں جائے گا جنم جائے گا پیڑے یقین دے دی بجانال ابو اللہ اب جہنم بے جائے گا پیڑے یقین دے دی بجانال جناب نو علیہ السلام دا پتر جہنم بے جائے گا پیڑے یقین دے دی بجانال جناب نو علیہ السلام دی بی بی جہنم بے جائے گی پیڑے یقین دے دی بجانال ویتے انو اگل لگے دے پمینہ لگے گل بیانا بڑھ دے کراندے بندے جاننا میں جانگے پہرے یقید دے دی وجانال اصحابے کاف دا کتا جنت وچ جائے گا جنگی یقید دے دی وجانال سبحان اللہ کیلئی ہے کہ ایک تک گالندرا اولٹ ہو گئی ہے نا کہ بڑے مولوی میرے کلو پہلے پڑھ گئے میرا بھار آباد چھے علامہ پروفیسر سعید حسد صاحب جیدی ایسی پیراورگے بھی نہیں ہو سکتے اوہ پہلے پڑھ گئے بڑے بڑے علامہ پڑھ گئے نا تے دوگردی باری ہے یہ بات کو جمعید ہوں جنگی کہا تے گوئی تسا نہیں پہ بول دے بھی یہ دے کہ تے کادنا بھاد جائے میری گلتے انل سننا گول مول گل کرنے دا میں عادی نہیں کئی بندے گول مول گل بڑی کفار دے نا اوہ مولوی آنڈا جی ہاں ماشاءاللہ ہم حاضر ہوئے ہیں خطاب کریں گے یہ دا مولوی ہے بھی تسو اگر جی میں سانجا مولوی سانجا بھئی سانجی تے اولاد بارے نہیں کھان دی سانجا مولوی بارے کمیں کھائے گا بھئی یہ جلے یار پھر کے بیچ فیٹ ہوندے نا یہ اہلے سنت نہیں ہوندے یہ نا دا کیدہ ہوندہ آلو یہ نا مولوی آدھا مذب ہوندہ آلو مذب جی میں آلو اور سبزی بیچ فیٹ یہ میں مولوی آرکی دے بیچ فیٹ اسے سننے ہن فیبریل بھی مسلمانا کسے نو کہنا کچھ نہیں تے اپنے یقیدے نو ٹھوک بجا کے بیان کرنا ہے بڑے کرا دے بندے جنم وے چلے گئے پہلے یقیدے دی وجہ نال اصحابے کا افضا خود کا نمبر لے گیا چنگی یقیدے دی وجہ نال سبہان اللہ اوکے سوکے اکھو درہ چال اللہ جی رہوچی سبان اللہ مدینے پاک دی آزری نصیب ہو گئے میں نمی نمی تقریر لگیا سا کرنا تھا ایک سریکی مجمع میں تقریر کرنا گیا تو اڑا علاقہ بھی سریکی ہے میں کہا بھی اوچی سبان اللہ اوچی سبان اللہ اکھو اللہ مدینے لے جائے بندے آکھو سبان اللہ ایک بابا چپ کر گیا میں کہا بھی تو مدینے نہیں جانا سبان اللہ نہیں جاندہ وہ سا کہہ ڈوکر صاحب فرض کیتا تیری دعا قبول ہی تھی بنجے تیرے مدینے اللہ ساڑھی گنے اے ٹکڑ دے پیسے تیرہ بابا بھرے سی مطلب ہے کہ یہ سبان اللہ نہیں آدھے بھی ٹکڑا دا اللہ پہ جائے اللہ کے مدینے جان واسطے تیرے بیک دا بیل نہیں بیکھیا جاندہ آشک دا دیل بیکھیا جاندہ تیان کرنا بھئی کتہ جنت بے جائے گا پھر کے سنو توجہ نہ سنو پہنے لمحے پہ کے سنو بلکل نہ بولو الفی لالہ میں نوکری پیش کرنی ہے اللہ کرے میری نوکری بیچے کسے قسم دی گڑبر نہ ہو وے تیری اپنی مرضی ہے تو اپنا جواب دینا ہے سانیانو میں اپنا جواب دینا ہے گلک ہی دیدی کرنی ہے فضائل تھے تقریر کرنے والے خطیب بہتے نے عقیدہ تھے بولنے والے بڑے کاٹنے پائیا عقیدہ بیان کرنے محبت نال بڑے پیار نال تاکہ کسے نوکل چوبے بھی نہ آتی اپنا مسئلہ کے حقہ بھی بازی ہو جائے مون اصا جو تو جنت جانے تھے کتہ آتی اصا تھے اصا تھے یا اللہ ہم بھی ادھر ہے اور یہ کتہ بھی ادھر ہے کتہ یا اللہ نمازہ پڑھ دا سی اللہ فرما دا کتہ بھی نمازہ پڑھ دے خیر جاؤ تو سلینل بولیو وہ ٹیم میرے ہی ہے نا جنہ ہے انہ کی اپا پڑھ آگے تو سلینل سوچو سمجھو پھر داد دے لاؤ پھر اپا آگے چل پا مانگے پڑھ دے ایتھے بیکھیں اون کو کتہ نماز پڑھ دے پڑھ دے جانے کتہ جنت میں جائے گا اے مسوا کردہ سی فرماکہ کھوینا یا اللہ فیئر کتہ جنت بیچ کیوں جے کلے جے ٹھنڈ بویتے بولنی یا اللہ کتہ ہو کے فیئر جنت بیچ کیوں اللہ دا میں دے عمل چیک کر کے جنت نہیں دیتی ایدہ کی دعویہ کے جنت دیتی یہ اے میرے یارانوں پہنکیاں نہیں میں جنتی بنا دیتا ہے اے ماری جی میں انہوں تشریح کر لیندے میں ممول لی جی ممول لی جی تشریح گالت تیرے بچیاں نہیں یادے میں میں متشریح پہ کرنا تاکہ سب انہوں پتہ لگ جائے اللہ دے ولی سی بادشاہ نہیتی ظالم سی کمینہ سی بادشاہ تے بندے سی اللہ دے ولی اوہ جدو بادشاہ دا ظلم انتہا تو بد گیا نا ولیاں عجرت کیتی جدو عجرت کر کے چلے تے ایک بکریاں دے ایال نالونا دا جرانا سی اے ولی جو تورے تے ایال کھلوتا سی بکریاں چار دا آندا بابا جی کتر اسا کیا عجرت دا حکم عجرت کر کے جا رہے ہیں اسا کیا دے میں میں تو دے بکریاں پہ چارنا ہے اسا کیا آنکھ کھلوتی ہیں میریاں بکریاں تے آپ یہ جنڈا میں انہوں بھی نال لے چلو اے جلو عجرت ایالی نال چلی ایسا عجرت ایالی نا کھتا سی بولو بھی شہی تھوڑا تھوڑی آگے لگی تے اے بھئی میں تے آنکھا بان بڑتا ہی جا ہواں گا ڈوگر آپ پلے کھنی ہو رہے نا لیکن ماشاء اللہ بھائی تے ہی نمبر ہو گا پتے تی دے دیو میں پاس ہو جاتے ممبر چار دے آنکھا آہ میرے اتھبنے ویخ اے دو اتھے گل کوئی نہیں کیڑا مولوی ہے پنجاب بھی جڑا اتھبن کے تقریر کردہ میں اتھبن کے منتلال گل پہ کرنا تھا کہ تیرے زینچ بات آ جائے آہ میرے اتھبنے ویخ اگلا جملہ سون اے ایالی جدو نال توری آتے کتا پچھے انہاں ولیاں فرمایا توں آتے کتے نو روک ہو سگے وجہاں ہو سگے اے کتا ہے دا کمیں پونکنا آسی اللہ دے والیاں اے پونکے گا آسی پکرے جا مانگے کیونکہ اے دی فطرت ویچے پونکنا اے دی مجبوری یہ پونکنا ہو بے کتا تھے نا پونکے اکل ہی نہیں مندی بھئی جڑا نسلی ہو بے پونکتا ہے جڑا اچھا ہو بے پونکتا ہے جڑا خاندانی ہو بے پونکتا ہے جڑا ہو بے کتا تھے نا پونکے عام گلپیا کرنا میر بانی فرماؤ ذرا سمجھیا بھی کرو گرمی دی موزوں میں جیل جانا ہو کھا ہے پردے بچ بھی سمجھ لیا کرو بے یو بے کتا ہاتے نا پونکے انو اکل ہی نہیں مندی دماغ ہی نہیں مند بے کتے دے کم میں پونکنا پونک رہے نا اوزہ کیا توں ایک کتا تھے ایسی پکرے جا مانگے پونکیں گا پکرے جا مانگے اے یاری یا کیا حکم کرو سا کہنو واپد مور اے یاری یا جا جال بچے امہ یا اللہ جال بچے کتا آنڈا یا اللہ جے زبان دے میں تیرے تیرے سجنہ نالک گل کرنا چاہنا اے 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 قدادی قسم گل میرے بابی پراما بھی اپنے کتاب بچے لکھی ہے میرے باعزت اہل حدیث پراما نے اس گل نوں کتاب بچے لکھی ہے اب آلالاخرات بچے کہ چوٹی دا علامہ ہونہ دا پیرو مرشد میں بڑے عزت نال لیا ہے کہ ساڑے باعزت پائی ساڑے اہل حدیث پراما انہا بھی کتاب بچے گل لکھیئے دیوبندی پراما بھی انہوں مندین بریل بھی انہوں مندین اے کوئی اختلافی مسئلہ نہیں اے بارشا دی ہر دی گل نہیں اے تفسیر آنی بات ہے جا دوست اللہ والے یا کہنا چالا پیچھے تو پوکیں گا تے ایسی پگرہ جا مانگے کتے یا چھارا بزبان دے اللہ زبان دیتی تے کتا باول پیا خون جیڑی اس گل کے تی یا ڈوگر اپنی طرف ہو تھوڑی جی گل سمجھانو واسطے پہ کر دا ہے کتے یا چھا بھی میں یہاں کتا تسی ہو اللہ دے ولی میں پاؤںک دا میرا کام میں پاؤںکنا پر تسی اللہ دے ولی یا میں تونوں واسطہ پیش کرنا تو اڈی شرافت دا میں نو نال لے چلو میں کتا میرا پیو کتا میرا دادہ کتا میرا پردادہ کتا اس کتے آکھا بھی میرے نان کے بھی کتے میرے داد کے بھی کتے ماما بھی میرا کتا دادہ بھی میرا کتا چاچا بھی میرا کتا تے مامی تے ماسی یہ بھی میری یہاں ساری یہاں ہوں جی کیونکہ میں اولاد جو ہاں کتے ہیں دی کام بھی یہ میرا پاؤںکنا تسی ہو اللہ دے ولی میں واسطہ پیش کرنا تو اڈی شرافت دا میں نو پچھے نہ مورو میں نو نال لے چلو میں کتا ضرورا پر رب دے ولیانوں پاؤںکنا والا کتا میں نہیں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غاسیہ مذہب حق اہل سنت و جماعت اللہ فرماندہ اس کتے نو بندے دی شکل عطا کر کے جنت دے آنگا میں پچھنا چاہنا تسی اگر کوئی بندہ میں انہوں ٹوک دے وے گا نہ میری عزت وچ کمی آن دی یہ تینا میں محسوس کرانگا بلکل پر شکریہ دا کرانگا میں انہوں ہون فرماؤ ایک کتا جلہ جنت جائے گا یہ نماز پرندی بجانا جائے گا تبلیغ دا چلہ کیتا سو انہیں کک کرتے سوانجے دی مسواک کیتی یہ موٹھے لکھی سو پوری رکھی یہ پھر جائے گا جنت وچ کیوں ہے کتا دے پھر جنتی کیوں صرف ہے بیدہ کی دا چنگ ہے یہ رب دے بلیانوں نے پوکیا اللہ دا میں بندہ نہیں بندہ میں دے اقیدہ چک کرنا مکہ دا نمبر دا ابو جیل ہو بے اقیدہ پہلا ہو بے جنمی بنا دینا اصابے کاف دے کتے دا چنگا ہو بے جنتی بنا چھنا ایک وری تے سبحان اللہ سارے یا خو یا اللہ میری چولی یہ جرہ میرے نال نہیں نہ بول دا اللہ کرے کر جاوے تے کر دا کوئی جیوی نہ بولے اکھو اکھو سبحان اللہ بہت بڑی گل کرنگا اور ہور مور اچھی لاما گا در اکھو ملکے سبحان اللہ نراض پہ نہیں اچھے میرے نہیت ہی قابل عزت قابل احترام ہر دل عزیز میرے بھائی پورے ملک پاکستان دے نام بر علماء ناد خان بزرگ جاندن جناب محترم بھائی محمد افتخار رزوی صاحب خطیب بھی نے عدیب بھی نے تے محبت والے بھی نے اور جماعت اہل سنت دے وقالت کرنے والے بھی نے اوہ جدو حکم فرمان گے انشاءاللہ میں بلکل اپنی گفتگو نو مکمل کر دیاں گا کوئی وعدہ نہیں کر آگا مگر سبان اللہ اچھی کر قرآن دی مور لائیے تاکہ ہون تک دی ساری گفتگو میری پکی یہ ہو جائے کوئی شاکلہ کر سکے دیانت داریل سنو گے یہ جڑا شیطان شیطان بڑھے ہیں یہ نمازہ منکر ہو کے شیطان نہیں بڑھے ہیں کسے ہم آمتے جا کے داری نو کینٹی لوان دی بجنال شیطان نہیں بڑھے ہیں کسے ٹرالی تو گنہ کھچن دی بجنال شیطان ہے نہیں بڑھے ہیں کسے نو مشرک تے کافر تے بجتی کہان دی بجنال شیطان ہے نہیں بڑھے ہیں گال بڑی اچھی یا کھڑی یہ تو بول رہا نہیں میں نو پتا سننی دی طبیعت دا میں تنو اچھی طرح جاننا بولنے تے یا میں تے جتے لونے تے گانے تے بولنے نا بولنے تے نبی دی گالتے نہ بولنے تے تیری عادت ہے میں تیرا نوکر جو ہر سا ہو گیا میں نو نوکری کر دیا میں کوئی بال نہیں ہا تیرے علاقے جو بڑی دیر نہ لائیں ہاں تے میں نوکری دے بڑی عرصے دی پیا کرنا نا اگر اٹھارہ سال ہو گئے یہ جنہا شیطان بڑی ہے یہ بھی اس واسطے شیطان نہیں بڑیا کہ نماز دا منکرسی اس بھائی ماندہ بھی ایک اللہ دے نبی دے متعلق کی جنہا جنگا نہیں شیطے شیطان بن گیا سائی کٹ لو ذرا تسلیق کرو آخر بندہ تھا کہ جاندہ سپیکر دے سامنے پہ بول دے اے جنہت دے بیچ رہنگ دا سی بولو جنہت دے میری گل تو بالکل پریشان نوجلی میں گل کرنا ٹیپ پہی ہوں دیئے تو کوئی بندہ آکھے گئے ہیں ڈوگر صاحب کہاں سے بیان کر گیا میں کچھی گل نہیں پیا بان کر دا تھوڑا پڑیا مولوی ہیں میں مسئلہ کر دا یوں وہاں جیڑا پکا ہوئے پیڑا ہوئے جیدی کوئی دلیل ہوئے اگہ پچھا ہوئے پھون جنہت ویچ نہیں رہنگ دا اے جنہت ویچ رہنگ دا سی جنہت میں رہتا تھا جنہت ویچ رہنگ دا ہائی آپ منت پیا کرنا اللہ دیکھنے دی اوچی گال کرانگا تیان کریں جیڑا بندہ سمجھ دے میں نکتہ سننا پسند کر دا میں کوئی وانڈ دی گال سننا پسند کر دا کوئی وانڈ دی گال کرنوالا ہوئے کوئی بندہ وانڈ کرے گال دی میں پروں پنچائد دا بندہ میں ناجرہ پروں پنچائد دا سمجھ دا دے باستے بڑی عظیم گال لے اے جنہت ویچ رہنگ دا سی نماز پڑ دا سی داری یہ دے ایسی اللہ اللہ کر دا سی کتابہ میں چاندہ ہے جنہت ویچ تبلیغ کر دا سی تکریر کر دا سی فرشتی اگے بے کے سن دے سی بڑی گال لے بھئی بڑی گال لے خدا دی قسم تجھے نہ بولو میں آپ دعا دو دوگرہ جوندہ رہا ہوئی بڑی گال لے ویڈا نکتہ بیان پیا کرنا جوندہ رہا ہوئی شعبہ سے تیری مہادے بھئی بڑی گال کر دی یہی بھئی جنہت ویچ رہنگ دا سی تبلیغ کر دا سی فرشتی اگے تبلیغ سن دے سی میں پجا مولویاں تو پچھیا میں کہا قبلہ میں پڑے علیہ بندہ نہیں تو اڈے مسلک دا ایک نو پر آن خادم آن تے پالٹی جو بندے مارے بھی اندے نا آگا میں انہوں سمجھاؤ بھی شتان جو جنت میں تکریر کر دا رہا تے فرشتی اگے بے کے سن دے رہے اے فرشتیان پتہ ہی نہ لگیا ہے شتانے بڑی گال لے صحیح صرف دعا چاہی دیئے سبحان آک چار یار نعرے حیدری ایتھے روکیاں نا کرو آک چار یار بھی سبحان اللہ تے نعرے حیدری نو بھی ذرا آکھیاں کرو نعرے حیدری بھائی جو جنت میں جنہیں دا سی فرشتیان سامنے بے کے تکریر سن دے سی تھوڑی دیر تو بات ہندہ سی فرشتیان ہوا اللہ کے دین کی باتیں سنو اور نوری سامنے بچارے شہر مار دے سی اے اللہ کے دین کی باتیں سننگا سی خدا دی قسم کتاب باتنا ہوئے تے میں مجرمہ لکتہ اڈا وڈا بیان کرانگا مجدے سامنے پیش کرنا تے لپوے گی تے جیڑا بندہ نائلیا میں نو تکلیف ضرور ہوئے گی میں پجا مولویاں کو لو گل پوچھیے میں کہا کہ ملا اے شیطان جا تکریر کر دا ریا فرشتیان گے بے کے سن دے رہے فرشتیان پتہ ہی نہ لگیا اے شیطانے میں نو سارے عالمہ نے جواب دیتا کیونکہ عالم دے دلوچہ عرشہ ان دیئے جیڑا عالم دین ہی ان دے عرشہ سمندر جویا لیکن میری تسلیح نہیں ہوئی ایک سیدنا میرا پیارے میں ایک دنہ شاہ صاحب کو لو پوچھے میں کہا کہ بھلا دین دے بارس کیونکہ اصل صدات نہیں دین تے تو اڈے کردہ ہے کاروالا کردی گل بہتر جاندہ ہے آگلتے میں انہوں فرماؤ بھی ہے جو تکریر کردہ رہے فرشتیان گے بے کے سن دے رہے فرشتیان پتہ ہی نہ لگیا شیطان سید مسکرہ کے اندھا ملازم حسین عبادت دا پردہ ہی اڈا وڈا ہندہ ہے وڈے وڈے شیطان چھوپ جاندے پتہ لگن ہی نہیں دندے عبادت دا پردہ اتنا وڈا ہندہ ہے وڈے وڈے شیطان چھوپ جاندے پتہ نہیں لگن دندے عبادت کردہ رہی آتے چھپیا رہی آ داری دیوڑ میں چھپیا رہی آ اللہ کے دین کی باتوں کی اوڈ میں چھپا رہا اللہ اللہ کردہ رہی آتے چھپیا رہی آ میں سوچے ہم اگر ڈوگرا لویا گر میں مار سٹ میں سید ہمیں پیرانوں دیکھنا وہ سا حافظہ بعد دا سید تھی نعرہ تکویل نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری پیر سے یہ شبیل سین شاہ سا ہے میں کہہ کبھلا میں ایک گل فرماؤ عبادت کردہ رہی آتے چھپیا رہی آ اللہ اللہ کردہ رہی آتے چھپیا رہی آ میں کہہ شاہ جیے فرماؤ پھر دا پول کہ میں کھلیا بولو میربانی کرو یار ناں کھپاوے بولو اے بڑی گلپیاں کرنا بولو سنیوں تو ہنو نبی دا واسطہ بولو اے تو اڈیے کی دی جینا نو میں ستا پیا مار دا او ناں کلو کچھوں کتے کتے وادگیاں ناں میں کہہ عبادت کردہ رہی آتے چھپیا رہی آ کبھلا صاحب اے دا پول کی میں کھل لیا اے دا پردہ کی میں کھل لیا او دا سید فرمایا سی او سا کیا ملازم حسین عبادت کردہ رہی آ چھپیا رہی آ اللہ اللہ کردہ رہی آ چھپیا رہی آ تبلیغ کردہ رہی آ چھپیا رہی آ وادہ نشیت کردہ رہی آ چھپیا رہی آ داری دیوٹ ویچ چھپیا رہی آ جنت ویچ چھپیا ریا بولتے یوں در کھلیا جدو اللہ آدم سامنے کر کے یا کیا نا کر سجدہ او دن ان سنو گے نتیجہ ملوم ہویا جہ شیطان نو پچھاننا ہوئے عبادتنا نہیں لبدا نبی دی عزتنا لبدا ہے سبحان اللہ اوچی کرو میں ہوں لبدا پہا بھی کہڑا مسئلہ کرا جڑی یہ تھے بیماری ہوئے کوئی وہ دی گل گول کرا چلو ٹھیک ہے ایسے کرنے ہیں اے نبی دی جڑے پاک اصحاب نے او نبی دی نالنے با با تیان نال نیا تیان نال نیا تیان نال پھر سنو نبی دی جڑے پاک اصحاب نے او نبی دی نالنے تی جڑی نبی دی آلے او نبی دی بچویں با 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 جڑا بندہ بچو سننی ہے او سبحان اللہ میں نہایت سونی انداز ویچ گل کرنی ہے نہایت سونی انداز تیان کرنا ماشاءاللہ نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیان عدرات عزیوکار جنابی جنابی جناب ڈاکٹر اسرار عسیم صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں جل کے اتھا گئے رہیوں صرف شامل نہایت ہی معزز شخصیت ساڑھے واسطے قابل احترام ساڑھی محفلاندی جان شان ساڑھا ڈاکٹر اسرار آگیا ہے مولوی یہ نا مزا لائنگے دوجہے بندیاں نو کی پتا یہ ساڑھا ڈاکٹر اسرار ہے ویکھ لو ماشاءاللہ کڈا سونے ہیں جیڑا ساڑھا ڈاکٹر اسرار ہے تو جو ہے آخری سا رہ گیا تقریر دا باموں کے گل نبید اصحاب ان نبید نال نے ٹیمز آئے نہ کرو پچھلے ساتھیانو بھی ٹیم دینا تھی اپنے سوننا سارے ہمیل کے نبید اصحاب نبید نال شدیق اکبر نبید نال فروق اعظم نبید نال عثمان غنی نبید نال مولا علی نبید نال سوال لکھ میرے نبید اصحاب نبید نال میں سنی حنفی بریلوی مسلمان امام اعظم دا مقلد احمد رضا بریلوی دا روحنی پتر غزالی زمان دا روحنی بیٹا محدث آدم پاکستان دا نوکروں کے اعلان پہ کرنا اصحاب نبید نال تے اصحاب نبید نال جارے ہیں باند سنو میرے کلو نبید 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 نال او جڑے کوریاں تے بیٹھن کوریاں تے او کورے اصحابہ دے نال اٹھر کے سنونا اصحاب نبید نال تے کورے صحابہ دے نال کوریاں دیاں تنگا ہونا کوریاں دے نال اونا کوریاں دے پیر ہونا تنگا دے نال اونا پیرا بچو جڑے رید زرات نکلے اونا دی قرآن بے چلانے قسم چکیے اگر تو بول لیں خدا دی قسم میں نکا ہوگے وڑیاں وڑیاں گلہ کرنگا صرف تو بول دا نہیں داد نہیں دن دا پھر سمجھ ایک باری اصحاب نبی دے نال اصحاب جڑے کوریاں تے بہ گئے کوریا صاحب دے نال اونا کوریاں دیا لتا اونا کوریاں دے نال اونا کوریاں دے پیر اونا لتاں دے نال اونا پیرا بچو جڑے رید زرات نکلن قرآن نے زریاں دی قسم چکیے یا اللہ صدیق اکبر دے کوریاں دے پیراں دی مٹی دی قسم کیوں چکنا ہے یا اللہ حضرت عمر دے کوریاں دے پیراں دی مٹی دی قسم کیوں چکنا ہے یا اللہ حضرت عثمان دے کوریاں دے پیراں دی مٹی دی قسم کیوں چکنا ہے اللہ اندھا تیرا مغالطہ کرنا چاہنا جہاں نبی دلال نے جب اونا کوڑیاں دے پیراں دی مٹی دی شانے نہیں ہیں اس حسین دا کی مقام ہوئے گا جہاں صرف نال نہیں محمد دیفت جاں کا اراز بچایا مارو نارا کوئی باہر ساکتا بخیر لو مارو نارا ایک شانے سے عباد ہے کہ جملہ اور پھر شانے اہل بیعت دا جملہ پھر ممبر چھوڑنا سبحان اللہ اوچھی کار تو جو ہے علینو کوئی مننے تے پویں نا مننے آئیدر میں تاں وے نا نورانی چیرے سامنے نے ہمیرے اہل سند مولانا علاز قادری صاحب دے نوکر بیٹھیں تے تاں بار بار زیارت پیا کرنا مجمع آوی منو پیارا ہے منت پیا کرنا بغوری نہ کر میرے بارنے کار ٹائم پیشلانہ بھی بچا تے چاند گلنا سوڑ بات جو تو آکھنا ہے ڈوگر سے ہی ڈاڑھ دھمدہ پار گئی ہے اوہ جڑی بات جو تو ڈاڑھ دھمدی آکھنی ہے گال اوہ نمہ اتے لہنی ہے دے نتھلے بچھا رہی ہون بول جو بول سکنا ہے تے میرے ہون میرے بارنے کار سمجھو ہے علینو کوئی مننے تے پویں نا مننے باہن کھری کر کے آنا بھئی علینو کوئی مننے تے پویں نا مننے ایڈا اوچا کہنا ہے تیرے فرشتے سون لائن علینو کوئی مننے تے پویں نا مننے علی ہار کر دے ویچ مجھو دے یہ دی تشریح بات کرنے ہیں پوری کائنات دے مولوی مل جان پوری کائنات دے ساڑے دوبندی پرا مل جان ساڑے اہلِ حدیث پرا مل جان اہلِ تشریح حضرات مل جان پوری کائنات دے علماء کٹھے ہو جان تے مولا علی شہنشاہِ ولایت دے پیرا دی جتی دی مٹی دا مقام بیان کرنا شروع کر دین انہ دیاں زندگیاں ختم ہو جان پر حیدر دے پیرا دی جتی دی مٹی دی عظمت بیان نہیں ہو سکتی یہ ساڑا کی دے نا یہ کی دے نا پھر آدھر آئے لے سننے دا کی دا سن میں انہا اگر پوری کائنات مل کے علی دے پیرا دی جتی دی مٹی دا مقام نہیں بیان کر سکتی دے پھر اونا تنہ سے عبادہ کی مقام ہوئے گا جنہ دے پچھے آدھر نے نمازہ پڑی آدھر لوگ انہوں بکھائے انہ ساڑے تھے پر آئے شاد فرمان دین وہاں نے یہ نمازہ آدھر سے دی کہ اکبر دے پچھے تھے فروغ اعظم دے پچھے تھے عثمان غنی دے پچھے تھے اسی بریلوی آن دے ہوئے پڑی آن آہو اگر اوتو پڑی آن سی وچوں نہیں سی پڑی میں آکھا فرمان دے نا میں بڑے احترام نال نالے آئے عقیدہ بیان کرنا یہ دنیا دے کوئی عدالت میں انہوں برا نہیں آکھے گی ہاں کسے تے تنقید کرنا بندہ بولنا اور جرمیں اور اخلاق رسول دے خلافے میں اخلاق کو گری بات نہیں کرنا گا اپنا عقیدہ اپنے نوجوانہ تک پہچانا ساڑے دوست فرمان دین بیانہ ترہ دے پچھے نمازہ جریاں علی پڑی آن اے اتو پڑی آن وچوں نہیں پڑی آن میں پروں پرچایت دی گل کرن دادی آن میں کہا یار چھاڑ پڑی آن رولیا نو اے فرما کہ شان مولا حسین دا زیادہ ہے یا مولا علی دا اخی مولا علی دا میں کہا علم مولا علی کو بہتا ہے یا مولا حسین کو اخی مولا علی کو میں کہا بہادر علی بہتا ہے یا حسین اخی علی میں کہا علم دے شہر دا دروازہ حیدر نو رسول فرما یا حسین نو اخی حیدر کرار نو میں کہا پھر بانڈ نہ کر لی اخی کر لی اخی بانڈ کیوں دی یہ میں کہا اے پروں دا فیصلہ پروں دا فیصلہ دنیا دی عدالت بھی رات نہیں کر دی کہے ٹھیکے میں کہا مولا حسین مدانِ کربلا گین میں کہا بہتر دی قربانی ہوئی میں کہا بہتر دی قربانی دیتی یہ پر یزید پچھے نہیں نیتی جیڑے بندے نہیں ہلے اوہ اللہ دی کنک تباہ نہ کرو ہون مر جوتے ٹھیکے کل مر جوتے ٹھیکے اوہ مرو ہلو جواب دیو جیڑا سیر اللہ آئے گا انشاءاللہ ہلدہ ہی روے گا جیڑا سبحان اللہ آکھے گا راضی ہوگا بہتر دی قربانی دیتی یہ پر اوپن چاہتی گل پیا کرنا جاگ رہے مجمع دے سامنے حسین بہتر دیتے لیکن جزید پچھے نہیں نیتی کیوں اور میں تو فاسق ہیں فاجر ہیں شرابین ہیں زانین ہیں بدماش ہیں عیاش ہیں شریعتیاں حدہ توڑن والا ہیں میں پترہ پاک زہرادہ تیرے پچھے نیتا نہ میری اصل اجازت دن دیئے نہ میری نصل اجازت دن دیئے میں بہتر دیاں گا تیرے پچھے نیتاں گا میں نہ میرے چند گل مک گئی فیصلہ ہو گیا حسین علی دا پترے بہتر دن دا ہے لیکن جیڑے پچھے دیل نہیں مندہ حسین نیتا حسین دا نا پڑنا اس بات دی دلیلے یزید جیہ بے غیرت کوئی نہیں علی دے تینا دے پچھے پڑنا اس بات دی دلیلے علی انداجی میں میاں مومنہ جینا دے پچھے نیتی ہونا نوی مومن سبجھنا میں شانی جیلے بیدہ لہت پڑنا اے تے ایک بی بی آئے شاہ دی شاندہ لہت پڑنا سبان اللہ اچھی آکھا اللہ سنو لے جا مدینے آمین فرماؤں میں بھی پاڑے نال ہوں تے رزوی صاحب کے بلا بھی نال ہوں نال دی دعا کرنی ہے سائے نہیں آکھا بھی ساڑی ٹکٹ تُس ہی پری ہو بڑے پیڑے سننی بڑے سوچ کے بول دن بھی ہو سکتا ہے گردن جلا پہن دی ہو بھی نا نال ہو یہ اللہ دا شکر ہے ساڑھے دو ماہ پر آماتے خیر ہی خیر ہے مدینے آلے دا بڑا لنگر ہے الحمدللہ جدو تقریران شروع نہیں شکیتی ہیں سراب سینکل بھی میرے اببے دا کوئی نہیں شکی ہون میرے اببا بھی آن دا ہے اے سی ہووے تو پوتر ہو جیان دا پھر مجا آن دا ہے مگا بھا لو آ دیاں گے انشاءاللہ کیونکہ اگے اببے دے کلوں کھان دے ساں تے ہون زہرہ دے اببے کلوں پہ کھان دے ہیں آئیتھے ڈوگر تو اڈے ہی لاکیچ بھی ہے ایتھے ساڑے پکھر دے ویچ بڑے ڈوگر آن دے ہیں ساڑے بڑے رکھ بے ہیں او ڈوگر بھی نے جنہا نو کھان دی بوریو داری کوئی نہیں دن داتے میں بھی ڈوگر آن آ چٹیاں داریاں لے بندیاں یہاں پہ کر دے ہیں اے میرا مو نہیں اے کتے دا مو بے کے بندیاں یہاں یہاں نہیں کیتا مدینے آلے دی نسبت دی بجانا لہا کی اللہ کرے جائیے مدینے بھئی تیار کرنا ہے کہ شاہ نے آلے بیادہ جملہ چھوڑ رہے ہیں ممبر مدینے جائیے ٹیم ہوئے بھی لا عمرہ لے کر حج لے کر تے جنا باقی ٹیم بج جائے نا تے مدینے دا کوئی پٹواری لبی ہے انہیں ڈی وڈی گالے بولو گے تے دساں گا اہمیں نہیں پٹواری لبی ہے مہینو علماء فرمانے نے کم لیا پھر جے پٹواری لبی جائے بھائی جے پٹواری لبی ہے تے انہوں آکھے بھی توں مدینے دا پٹواری ہیں تے ایسا بھی سانیاں دے نوکر تے توں بھی سانیاں دے نوکر ہیں تے صرف اسی اے پچھنا چاہ نیا بھی آج توں چودہ سو سال پہلے میرا نبی جیڑی جگہ تے لیتے ہے زمین دے اے سٹکڑے دی فردے ملکیت دی نکل سانو چاہی دیئے اسی بیکھرا چاہ نیا زمین دا اے ٹکڑا کیڑی اسٹی دے نہ آئیں جیڑا اے دا پسند آیا ہے جتے نبی لیتے ہیں جے میری یہنی شبہ اللہ بن دیئے تے تو اڈی میر بنیئے جے ود بن دیئے تے گل گردیا ہے کوئی حیث کسیتے ہو دی مات اللہ نہ تجرہ کسیتے سب قابل عزت نے حیاء کرنا کوئی ایک چالی گل نہیں اپنا مسئلے کے فردے ملکیت لب پڑواری لب مدینے دا اوہ تے جدو لب آنگے لب آنگے تے پھر ایک سید کلو میں کھو جیدہ کڑے ہے خدا دی قسم جیڑے مسئلے کشین انہیں گاندے سیدات انہوں آن دین تے بڑا یقین ہے میرا سیدات تے بڑا یقین ہے خدا دی قسم کیونکہ میں جنی گل کرا گلہ پھار کے بار دی کرانگا سیدو وے جیڑا بار دی بھی دسے گا اندر دی بھی دسے گا دو کتابنیاں پڑ کے سریعہ نہ پایا کر سیدہ حیاء کریا کر جیس آلوے چوبیہ دو کریا کر جیس آلوے چوبیہ حیاء کریا کر میں لکھ تقریر کروں میری نانی کوئی ڈگری ہوگی وہ سیدنا لکی مقابلہ ہے جیدی دادی دا نازہرہ ہے جیدے بابے دا نا حیدر قرار ہے جیدے نانے دا نا محمد مصطفیٰ ہے سیدو وے جیدہ چار چفیرہ اللہ نے اچھا بنا کے پیجے آقا دے روزے مبارک وے چھے قبر دی جگہ باقی ہے جیتے سرکار دا روزہ ہے نا سائن لیٹے نا ایک قبر دی جگہ باقی ہے سارے علمانوں پتا ہے ایک قبر دی جگہ باقی ہے قیامت دی ان قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوٹھے تشریف فرما ہونگے پھر جدو قیامت والے دن منظر ہوئے گا نا پہلے میرا نبی اٹھے گا پچھے صدیق تے فروق ہونگے پچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونگے اگے بھی نبی تے پچھے بھی نبی یادوے سے ابا یا اللہ سیابان وہ ود پیرج کیوں اللہ اندھا ہے میں اپنے نبی دے سیابان عزت شروی جب خامانگا دسونہ بندیاں دے پلے کی رہ جائے گا جدا سیابان شان نہ لٹھنگی اگے بھی نبی پیرہ دار ہوئے گا پچھے بھی رب گا نبی پیرہ دار ہوئے گا عزیز آنے گرامی آخری پانچ منٹ لہنا چاننا نبی دے صحابہ انجرے نبی دے نال شدیق اکبر نبی دے نال فروق اعظم نبی دے نال عثمان غنی نبی دے نال مولا مرتضیٰ نبی دے نال میرے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے باعزت پاک اصحاب نبی دے نال لیکن اہلِ بیعت ہوئے چڑی نبی دے نال بھیئے تے مصطفیٰ دے وچوں بھیئے اے پنجے ہستیاں کٹھیاں بیٹھیاں اور نہ پنجے ہستیاں میں کیا کیا فرمالو ذرا پنجے ہستیاں کٹھیاں بیٹھیاں ہوں پنجے ہستیاں انہ پنجاں بھی چونجرہ سب تو چھوٹے ہیں اوڈہ نہ ہے حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی دویں گلنا کہہ سکتے ہیں تے جنہ سب تو بڑے ہیں اوڈہ نہ ہے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط ورزین چاہ گئی لیکن میں حور وانڈ کر دیا اے پنجے ہستیاں چھوٹا مولا حسین بڑی ہستی میرے آقادی ذات پاک مثلا ایک حسین دا نانے نانے تو نواسا چھوٹا حسین چھوٹا ایک حسین دی مائے ماں تو پتر چھوٹا حسین چھوٹا ایک حسین دا بابے بابے تو بیٹا چھوٹا حسین چھوٹا ایک حسین دا وڈہ پر آئے بڈے تو چھوٹا پر آئے چھوٹا حسین چھوٹا یعنی چھوٹا حسین ہے بڈہ مصطفی پنجے ہستیاں کٹھیاں بیٹھیاں چھوٹا حسین بڈہ میرا مصطفی پر میرا نبی آندہ اگر ہسی پنجے کٹھے ہو یہ نا تے سانو پھیتا چک کے نا پینا تے سانو تکڑی نل تو لینا بڑی گال کرانگا خدا دی قسم تو میں انہیں جوگا نہیں جڑی گال کرانگا اگر تو جنہ بولنگا میں راضی یعنی چھوٹا حسین بڈہ میں پر نبی جانتا ہے خبردار تولینا نہ پینا اسی ہاں بے مثال ساڑھا نورک کے ساڑھا مقام ساڑھا شان اللہ نے بلند و بالا بنایا ہے حسین بڈہ تھے میری نشبت نال زہرہ بڈیہ تھے میری نشبت نال حسن بڈہ تھے میری نشبت نال چھوٹا حسین بڈہ تھے میری نشبت نال حسن بڈہ تھے بیٹھے ہوئیے چھوٹا حسین بڈہ میں یہاں پر ساڑھا مقام اس طرح ہے میں بڈہ ہو کے چھوٹے انہوں پہ آنا تو میرے وچویں میں تیرے وچویں بس الحمدللہ شمال الحمدللہ تیتر فرقہ مذہب اسلام نال تلق رکھ دے رکھ دے نا اگرچہ میں گل ختم کرنی سی لیکن ایک بریگ جی گل کرنے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر تی میری امت وچ بولو پہلا نمبر تیار علام ہو گیا ساپ ہمیں زور بھی لائیے تی مر بھی جائیے زور لائلہ کے تیتر نبی آکھیں تیتر تی ہوگے رہن کے تیتر یہ رسمی سبحان اللہ تو واقعی ہے جلی گل میں سمجھانا چاہنا ہو سمجھ کے لئے بندہ سبحان اللہ کا بھی ذاتی طور دا شکریہ ادا کرنگا پہلے سن لو بہتر جہنم بھی جانگے ایک جنت بھی جائے گا یہ سانیری فرمانے سانیہ دا سونے آقا شہنشاہ دا فرمانے میرا ایتھے ایک نکتہ ایک سوال ایک ونڈے جہنے بہتر جنم بھی جانگے انہوے سارے نمازی بے نمازی نہیں ہونگے کوجھ نمازی بھی ہونگے بھر ایک گلے جیدے سمجھ چاہ گئی ہوتے میں رازیاں جیدے نہیں سمجھا ان راز کوئی نہیں بندے سادے بھی اندھر بیچے میں انہو بھی کسے سمجھایا تے پھر سمجھ چاہیئے بھر جہنے بہتر جنم بھی جانگے کوئی بھی ہے نا انہوے سارے بے نمازی نہیں ہونگے کوجھ نمازی بھی ہونگے سارے داری مننے نہیں ہونگے سارے بے روزہ نہیں ہونگے روزہ والے بھی ہونگے سارے بغیر ترافیہں تھی نہیں ہونگے ترافیاں پڑھنوالے بھی ہونگے یا اللہ بندے نمازی نے جنم ویچ پر جان دے ہیں اللہ عنہ دا ہے بطران جو شامل نہیں یا اللہ بندے کت کر دیں مصواق دے ہے аны نہیں دی کر دیں اللہ عنہ بطران شامل نہیں جی نا ایک جنت میں جائے گا جی نا ابھی یہاں مابانہ کیا کر دا پھر فرقہ وریت ہوئے گی جنابی جنت جائے گا سارے نمازی نہیں ہونگے کچھ بے نمازی بھی ہونگے جنت جانگے کیوں کیونکہ تحتر بے شامل نہیں بھئی میں قابل عزت علمات ایک قدمج کھڑ کے ایک بانڈ پچھنا چاہنا بھی اے نمازاں تے روزے تے داری تے اللہ اللہ تے چلا تے متھے تے محراب تے مسواگ تے شلوار تے عبادت تے ریاضت اے نا بچا سکی جنمتوں تے ہترہ بیچ شامل ہوندی وجہ نال اے دی بے عملی بیچ شامل ہوندی وجہ نال آخر اے نا بچ خامی کیڑی سی کے نمازاں جنمتوں نہ بچا سکی یہ دی بے خوبی کے لی شی کے لی بے عملی بھی جنت میں چلائے گئی میں ایک چی طرح یہ کینے میرا دن غادت تجربہ سارے مجمع گال نہیں سمجھیں میں سارے انہوں سمجھا ہوا زور بہتا لگے گا سمجھ پھر بھی نہیں آنی جنہوں سمجھا گی نتیجہ دن میں اس نتیجے تے پہنچے ہاں اے جڑے جہنم بے جانگے بہتر انا کل نماز ہوئے گی روزہ ہوئے گا حج ہوئے گی زکاة ہوئے گی داری ہوئے گی پر جہنم جس واسطے چلے جانگے انا دا حسین دے نانے دے متلک عقیدہ چنگا نہیں ہوئے گا تجربہ جنت پہ چلیا جائے گا عمل قد ہونگے پر عقیدہ چنگا ہوئے گا اللہ اندہ عقیدہ دی وجہلہ جنت اگتار بنا دیا گیا مو گئی میری تقریر عقیدہ سارے بلا چھاکو الحمدللہ فرماو ذرا تیم ہو گیا میرا زلدیہ کو الحمدل ایک خامی ہے ساڑھے چھو او میرے چھوئے میرے نات خانا چھوئے تے سو پیر کٹھا کرو تے پچاسی پیران ویچ بھی او خامی ہے ہے او ہے نماز نا پڑنا جویں عقیدہ سارے چنگا ہے کاش اسی سننی یا رسول اللہ کہنے والے میرے سمیت نمازی بھی بن جائیے تے ساڑھی جنت وٹتے پہی اللہ دے فضل او دے تو نائک کوئی لفظہ کھنا ہے اپنی گفت کو مکمل کرنا اگر ڈاکٹر بندے نو آکھے ڈاکٹر مٹھا نی کھانا بھئی بندے مردے مر جان دین تے مٹھی شے نئی کھان دے ڈاکٹر آکھے دو دنی پینا بندے مردے مر جان دین دو دلدہ نو رہے نا آج تو کوئی پجاہ سال پہلے بندے دو شہما مانگ دے سی یا اللہ دو د دے تے پتر دے اللہ نے دو دو بھی دیتا تھے پتر بھی دیتا تھے بندے آنے پھر قدر پتہ کی کی تی منڈینو سو دیا پہ دیتا دو دو دیا نو دے دیتا بابا ماشاءاللہ آج کے رسول تے بیلہ تیری میں منت کر کے پیاننا روزی واسطے غیر ملک نہ جائیں اور تیری منت پیان کرنا ہے نہ چھوڑو ہے اب بینوں تے نہ چھوڑ امینوں روزی واسطے نہ جا جیڑا رب اے تھے وہ ہی اتھے جیتے نو غیر ملک جانا دا شہو کے تی کوئی دعا منگیا کر یا اللہ یا مدینہ وخات یا کربلا وخات ہسی دے پائیے سکیتے دے بندے ہیں اٹھوکران دی خاتر نہ جا تھجل نہ ہو ماں پہ نہ چھڑ خبردار ریزق میرے مالک دینا ہے داکتر دے کان ہوتے میں دد چھوڑ دینا مٹیش ہے چھوڑ دینا اگر قیامت علی دن سونے مصطفیٰ نے پوچھ لیا ابھی داکتر دے کانتے تے علال چیزیں چھڑ دا رہے ہیں تے میرے کانتے شراب کیوں نہیں چھڑی بڑیاں پروں دیئے گلنا سونیئے ہیں بس میری پروں مقاطع تکریر میری مکمل ہو گئی دس سیڈے کل کی جواب ہے جیڑا زہرہ دے باب بینوں دے آنگے اگر قیامت علی دن نبی پوچھ لیا تے داکتر دے کان ہوتے کرویاں چیزیں کھان دا رہے ہیں دل نئی سی مندہ تے پھر بھی استعمال کر دا رہے ہیں تے میرے کان ہوتے نماز دی طرف تو توجہ کیوں نہیں دیتی دس تیرے میرے کل کی جواب نشہ نشہ یہ یہ جدو شروع ہوندہ بڑے طریقے نہ لوندہ پہلے بندے سگرٹ پین دے نا درجے نہ نشے دے بھی درجات نے نہ دے سگرٹ ہے اور بھئی کیوں پین نہ میں انہوں لاغ گئی ہے سگرٹ ہے میں آتھبان کے پوچھنا چاہنا میں انہوں جواب دے ہو بھی اللہ کے دکان ہوتے پھئی اندھیے بندہ گلی چو لنگ دا ہے اے اتھو آگے کیوں میں لاغ گئی بھئی لاغ گئی ہے سگرٹ نہیں لگی تون لگے ہیں پھر کئیان نو کچھی لگی ہے کئی ایڈ دے درجے آلے نو نو پکی لگی ہے تے پھر ہی پھر میں کئی ایڈ دے بھلی بیکھے نلا دے بھی ہو جڑی کمپنی نے پھری ہونا تے تو بہار انہوں نے کر دیں تے آپ پھر دیں بولو بھی شہی یار میں غلط پہ بیان کر دا نراض نا ہوئی میرے سامنے میں منت پہ کرنا اس لائے معاشرہ دا ہوکا دےنا میرے فرائچ شاملے ایک تیو ڈاکٹرہ بنائیے نا گندی جی صورت بھی ہو تیرے پھے پھڑے انجو جان گئے ہو تے جیڑی صورت بے کے دے لی نہیں آندا سب تو پہلی گلے مو چون بھو آئے گی تے سب تو بڑی گلے اے مدینے علی نبی نوں پسند نہیں ساڑے علاقے دے کہ بندی نے شراب پیتی تے انہیں پیتی انہیں پیتی وہ بے ہوش ہو گیا تے کتے نے موتر نہ شروع کیتا جوان دی یا کھل لی آندا ساکھی آؤ اور پلا تو اڑے علاقے دے گل نہیں شرم سار نہ ہو تو اسی بولو ماشاءاللہ میں کہا بھی کیا بات ہے ساکھی آؤ اور پلا کیا بات ہے رند دی کیا بات ہے جام دی کیا بات ہے ساکھی دی جدو رند اڈا پیارا ہوئے ساکھی بھی اڈا سونا ہی ہونا چاہید ہے میں ایک لحظ کہہ دینا جیڑی میرے قابل عزت علماء چھپان دیں تے میں کہہ دینا انہوں نے قدمانو آتھلا کے شراب جنت ویچ رب بھی پلائے گا میں جنہی میری اکاتے میں انہی گل کی پیئے اکاتو ود کے نہیں کی پی جنت ویچ اللہ آنڈا میں بوتل نہیں رکھی میں جنت ویچ راب دی نیر جاری کی پیئے میں انہوں پتہ ہے نا لگیئے اللہ پلائے گا لیکن شرطے وی اللہ آنڈا ہے تو دنیا دی بنائی جھڑ دے میں قیامت والے دیں اپنی بنائی دیں انہوں پلائے دیں نشہ چھوڑو نماز بھی پبندی واسطے تے نشہ چھوڑن واسطے سب تو موقع آگے ہے سونا ما رمضان و مبارک دا میں جدو کارجنہ پچانوے سال میرے بابے دی عمر ایک کوئی گلند ہے اگے مولوی صاحب کوئی شکر ڈیڑھ کلو لبکے دے روزے رکھانگے وہ جدو بابا آنڈا روزے رکھانگے سانوں اندروں گصہ چڑھتا ہے بھی ایڈے گرمی دے روزے بابا آنڈا رکھانگے کیوں کیلی شان دیئے کیلی شان دیئے رکھانگے او دے اندر دا ایمان انہوں مضبوط پیا کردا ہے وہ اندر گرمی کی یاکھے گی جدو اللہ دے حکم اللہ رکھنے انشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنگے آپ پہ مالک تاکتہ دا فرما دے گا یہ سب تو سونا طریقہ ہے ہر شاید ایک سیزنیں مارمزان اللہ دی رامتنل ٹرزا سیزنیں ایک تنیت کرلو روزے دی روزے رکھو جدو پورا مارمزان نمازہ پڑھو گے نماز انشاءاللہ رچ جائے گی نشا چھڑنا چاہو تے سونا طریقہ ہے اکا چھڑن دا سگرٹ چھڑن دا نسوار چھڑن دا اکا شریف چھڑن دا یہ سب تو اچھا طریقہ ہے کہ مارمزان دے روزے پبندی نال رکھ جدو تی دن تیرے کو نشا چھٹ گیا تے پھر نال گڑ گڑا کے دعاوی کر کے مدینے آ لیا جدو تینوں پسندنی اس بیمارینوں میرے مگرون لا انشاءاللہ اللہ کرم